اوزباللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیر اس دیمور حمید and you're watching me on my youtube channel universe of physics if you didn't subscribe my channel so please subscribe and like it first and press bell icon now we will move towards our today topic which is about application of electrostatics تو آج جو ہم اپنے اس لیکچر میں topic discuss کریں گے وہ ہمارے پاس application of electrostatics ہوں گی ٹھیک ہے جس میں سب سے پہلی application ہمارے پاس آتی ہے photocopier ٹھیک ہے جو daily life میں ہم کیا کرتے ہیں use کرتے ہیں جس کو ہم photostate machine کہتے ہیں تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ photocopier is a device which we used in our daily life جو ہم اپنی daily life میں کہہ کرتے ہیں use کرتے ہیں for copying documents documents کو copy کرنے کے لیے تو اس کی ڈائیگرام یہاں پہ draw کرنا difficult procedure ہے ٹھیک ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہاں پہ theoretically لیے آپ کو سارے کا سارا photocopier کے بارے میں کیا کیا جائے سمجھائے جائے اور hopefully انشاءاللہ آپ وہ detail سے سمجھ بائیں گے تو سب سے پہلی بات ہم photocopier کو discuss کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کے principle کے بارے میں discuss کرتے ہیں کہ یہ کس principle پہ work کرتی ہے it works on a principle of electrostatics یعنی جو ہمارے پاس photocopier machine ہوتی ہے وہ کس principle پہ کس کے فنانوں پہ بیس کرتی ہے electrostatics کے فنانوں پہ کیا کرتی ہے بیس کرتی ہے اس principle پہ کیا کرتی ہے ہے بیس کرتی ہے اب دوسری بات اس کا purpose کیا ہے اس کو کس purpose کے لیے use کرتے ہیں second چیز ہمارے پاس کیا ہے purpose تو ہم یہاں پہ اس کی لکھ دیتے ہیں photocopier is a machine that makes easily and quickly copies of documents یعنی کہ photocopier ہمارے پاس ایک ایسی machine ہوتی ہے جو easily اور quickly documents کو کہ کرتی ہے copy کرتی ہے ہم نے یہاں پہ لکھ لیا a photocopier is a machine that makes easily and quickly copies of documents جو quickly اور easily documents کو کہ کرتی ہے copy کرتی ہے ٹھیک ہے اب photo state machine میں جو ہمارے پاس copying process ہوتا ہے جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے copying process اس کو ہم کہتے ہیں zero graphie ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ساتھ لکھ دیتا ہوں ایک important چیز ہے اس کے بارے میں آپ کو information ہو نہیں چاہیے the copying process is called zero graphie the copying process is called zero graphie copying process کم کہتے ہیں zero graphie کہتے ہیں basically یہ جو ہمارے پاس zero graphie ہے ٹھیک ہے یہ ایک Greek word سے derive ہوئے یہ ہمارے پاس کیا ہے Greek word یہ ہمارے پاس کیا ہے Greek word اس کا مطلب ہوتا ہے meaning dry writing photocopying process کم کی کہتے ہیں photo state machine میں جو ہمارے پاس photocopying process ہوتا ہے اس کم کی کہتے ہیں zero graphie کہتے ہیں اور یہ zero graphie جو ہمارے پاس ہے یہ Greek word ہے جس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے dry writing جس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے dry writing تو یہ تو ہمارے پاس principal purpose ہو گیا ٹھیک ہے photo state machine کا اس کے بعد ہم اس کی construction کے طرف جاتے ہیں now we will move towards construction یعنی کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس photocopier یا photocopying machine کے اندر کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات first one numbers میں احمد کو لیکھیں گے step by step ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے light source ہم light source کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے photocopier machine میں اس کے بعد جو سیکنڈ چیز ہمارے پاس ہوتی ہے lens lens کو بھی use کرتے ہیں usually convex lens ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد drum ٹھیک ہے جس کو ہم slender کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں usually cylinder ٹھیک ہے اب یہ جو cylinder ہوتا ہے یہ عمومن ہمارے پاس aluminium کا ہوتا ہے aluminium cylinder ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے میں اس کو لکھ لیتا ہوں اب اس کے بعد ہمارے پاس heating rods ہوتے ہیں heating rods بھی use کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے اس کے بعد ink powder جس کو ہم toner کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد glass plate ہم use کرتے ہیں جس کے اوپر ہم کسی بھی documents کو copy کرنے کے لئے کرتے ہیں تو یہ basically ہمارے پاس construction یعنی کہ جو ہمارے پاس photocopier machine ہے اس کی construction میں ہمارے پاس کونس کونسی جیسے آتی ہیں ایک ہمارے پاس light source ہم use کرتے ہیں lens use کرتے ہیں drum use کرتے ہیں heating rods use کرتے ہیں ink powder use کرتے ہیں اور glass plates کو use کرتے ہیں اب basically جو ہمارے پاس cylinder ہوتا ہے drum ٹھیک ہے drum کے اگر ہم بات کریں یہ ہمارے پاس heart of photocopier ہوتا ہے the heart of photocopier heart of photocopier یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے heart of photocopier ہوتا ہے ٹھیک ہے usually made of aluminium aluminium یہ ہمارے پاس کس کا بنا ہوتا ہے aluminium کا aluminium کا بنا ہوتا ہے coated with coated with selenium اور اور یہ ہمارے پاس aluminium کا cylinder ہوتا ہے اس کو ہم drum کہتے ہیں اس کے اوپر ہم نے کوٹنگ کس کی ہوتی ہے selenium کی کی ہوتی ہے selenium کی کوٹنگ selenium ہمارے پاس ایک chemical element ہے ٹھیک ہے جس کو ہم اس aluminium rod کے اوپر یہ جو aluminium کا اس کو ہم drum کہتے ہیں اس کے اوپر اس کی کیا کرتے ہیں کوٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک بار پھر سن لیں the heart of photocopier is known as drum یو یہ لی جو heart of photocopier جو main ہمارے پاس photocopier کے اندر جو working substance ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے drum ہے ٹھیک ہے یہ جو drum ہے یہ aluminium slender ہوتا ہے basically اور اس کے اوپر ہم نے کوٹنگ کس کی کی بھی ہوتی ہے selenium کی کوٹنگ کی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس selenium ہوتی ہے selenium ٹھیک ہے acts as a conductor selenium ہمارے پاس conductor کی طور پہ ایک کرتے ہیں in light ٹھیک ہے یعنی جب selenium کو ہم light میں لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ as ایک ایک کرتے ہیں conductor کی طور پہ ایک کرتے ہیں and acts as an insulator when then it is in darkness or insulator کے طور پہ کب ایک کرتا ہے جب selenium ہمارے پاس کس میں ہوتا ہے darkness میں ہوتا ہے تو جو ہمارے پاس drum کے اوپر selenium کی کوٹنگ ہوتی ہے وہ selenium ہمارے پاس act کرتا ہے conductor کے طور پہ جب وہ کہاں پہ place کیا وہ light میں جب اس کے اوپر light پڑھ رہی ہو تو وہ as a conductor behave کرتا ہے اور جب اس کے darkness میں ہو اگر ہم selenium کے اوپر پاسٹیو چارج کو سپرنکل کرنے چھڑک دیں ٹھیک ہے تو وہ اس وقت تک اس کی اوپر رہیں گے جب تک وہ darkness میں ہوگا ٹھیک ہے if positive charge is sprinkled on a selenium اگر ہم selenium کے اوپر کیا کر دیں positive charge کو sprinkle کر دیں it remains it remains as it is in darkness یہ positive charge اس وقت تک اس selenium کے اوپر رہیں گے جب تک وہ selenium ہمارے پاس کس میں ہوگا darkness میں ہوگا اب جیسے ہی ہم ڈرم کو جیسے ہی ڈرم کو یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے ہی ہم الیومنیوم سلنڈر کو ایکسپوز کرتے ہیں لائٹ میں when aluminium cylinder is exposed in light جب aluminium cylinder کو ہم light کے اندر لے کے آتے ہیں light بھی لے کے آتے ہیں تو جو ہمارے پاس aluminium cylinder کے اندر electrons ہوتے ہیں وہ selenium کے اندر کیا ہوتے ہیں transfer ہوگا آجاتے ہیں وہ selenium کی جو coating ہوتی ہے اس کے اندر transfer ہوگا آجاتے ہیں اور selenium کے اوپر جو positive charge ہوتے اس کو کیا کر دیتے ہیں neutralize کر دیتے ہیں جب ہم کیا کرتے ہیں if drum یا aluminium drum جو ہمارے پاس aluminium کا بناوتا سلنڈر ہوتا ہے اس کو جب ہم exposed کرتے ہیں light میں یعنی جب اس کے اوپر ہم light کو exposed کرتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے پاس aluminium کے اندر negative charge ہوتے ہیں وہ conducting selenium کے اندر کیا ہوتے ہیں transfer ہوگا آتے ہیں اور conducting selenium کے اوپر جو positive charge ہوتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں neutralize کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں if drum is exposed on light جب ہم drum کو کہ کرتے ہیں expose کرتے ہیں light میں okay then negative charges from aluminium cylinder یعنی drum aluminium cylinder کا بناوتا ہے اس بات کو نوٹ کرنا ہے then negative charges from aluminium cylinder transfer towards conducting selenium and neutralize it تو جب aluminium سے negative charges transfer ہوگے conducting selenium کی طرف آتے ہیں تو اس کو کیا کر دیتے ہیں neutralize کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس basic کیا تھی construction تھی جس کو میں دوبارہ shortly آپ کو کیا کر دیتا ہوں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں construction میں ہمارے پاس کیا کے چیزیں ہوتی ہیں ہم light rods کو light source کو use کرتے ہیں lens جو basic ہمارے پاس convex lens ہوتا اس کو use کرتے ہیں drum جو basic ہمارے پاس aluminium cylinder کا ہوتا ہے اس کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم heating rods کو use کرتے ہیں heating rods کے بعد ہم ink powder کو use کرتے ہیں اس کو ہم toner کہتے ہیں اور اس کے بعد last ہم glass plate کو use کرتے ہیں جس کیوں پر ہم کسی بھی documents کو کرتے ہیں copy کرنے کے لئے place کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے ہمارے پاس جو drum ہوتا ہے ٹھیک ہے جو aluminium cylinder ہوتا ہے basically وہ hurt photocopier کھلایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم کس کی coating کرتے ہیں selenium کی coating کرتے ہیں ٹھیک ہے اب selenium ہمارے پاس brightness میں جب ہوتا ہے ٹھیک ہے light میں جب ہوتا ہے تو act وہ کرتے ہیں as a conductor ٹھیک ہے جب وہ darkness میں ہوتا ہے اندھیرے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جب light کو expose نہیں کر جاتا تو اس وقت وہ کیا کس کی طور پر behave کر رہا ہوتا ہے insulator کے طور پر behave کر رہا ہوتا ہے اگر ہم selenium کے اوپر positive charge کو sprinkle کر دیں تو وہ positive charges اس کے اوپر اس وقت تک رہتے ہیں جب تک اس کو ہم دوبارہ expose کر کے light میں نہ لے کے آئیں تو جیسے ہی ہم drum کو یعنی aluminium cylinder کو expose کرتے ہیں light میں ٹھیک ہے تو جتنے بھی ہمارے پاس aluminium cylinder کے اندر negative charges ہوتے ہیں وہ move کر کے کتھے transfer ہو کے conducting selenium کی layer کے اوپر آئے تھے جس کی وجہ سے جو positive charges selenium کے اوپر ہوتے ہیں وہ negative charges کے ساتھ کیا ہوتے ہیں تو یہاں تک تو ہمارے پاس کیا تھی جی construction تھی اب ہم جاتے ہیں working کی طرف now we will move towards working working اب working میں جب ہم جس documents کو copy کرتے ہیں جب ہم کسی document کو کرتے ہیں copy کرنا جاتے ہیں تو اس کو ہم سب سے پہلے اس کے اوپر place کرتے ہیں اس glass کی plate کے اوپر place کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں when a document when a document to be copied is laid on a glass plate جس documents کو ہم نے copy کرنا ہوتا ہے جب اس کو ہم آکے place کرتے ہیں glass plate کے اوپر photocopier machine کے اندر جو glass plate ہوتی ہے جب اس کے اوپر ہم اس کو آکے place کرتے ہیں تو اس documents کا جو image ہوتا ہے the image of our documents will be focused on a drum ٹھیک ہے تو اس documents کا جو ہمارا پاس image ہوتا ہے وہ کس پہ بن جاتا ہے drum پہ بن جاتا ہے with the help of light source and convex lens ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں then the image of documents is focused on drum with the help of light source and convex lens تو وہ جو ہمارا پاس documents ہوتا ہے اس کی جو ہمارا پاس image ہوتی ہے وہ فوکس ہو جاتی ہے کس کی اوپر آکے photocopier drum کے اوپر aluminium cylinder کا جو ہوتا ہے اور وہ کس کی بدل سے ہوتی ہے light source and convex lens کی مدل سے ہوتی ہے اب پھر کیا ہوتا ہے اب دیکھیں جو ہمارا پاس documents ہوتا ہے اس کی اوپر ہم نے writing کی ہوتی ہے لکھا ہوتا ہے کچھ portion سے black pen سے blue pen سے writing کرتے ہیں اور کچھ portion وہاں پہ light رہتا ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارا پاس writing portion ہوتا ہے وہ basically dark ہوتا ہے جو empty space ہوتی ہے وہ light ہوتی ہے تو اسی طرح کا جو ہمارا پاس documents کا image ہوتا ہے same طرح کا image ہمارا پاس کس کی اوپر آکے بنتا ہے drum کے اوپر بنتا ہے dark and bright spots اس image documents کے ہمارے image کے طور پہ آکے کس کی اوپر بنتے drum کے اوپر بنتے ہیں with the help of light and convex lens تو جو ہمارے پاس اس documents کا جو image ہوتا ہے اس کا جو dark portion ہمارے پاس drum پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو dark portion ہمیشہ dark portion میں ہمارے پاس as a insulator act کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس drum کے اوپر کیا ہوتا ہے سیلینیم کوٹنگ ہوتی ہے تو سیلینیم کوٹنگ کے اوپر جو dark portion ہوگا image کا وہ act کرے گا as a insulator its mean اس کے اوپر ہمارے پاس کیا ہوگا positive charge ہوگا اور جو light portion ہوگا ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس neutral ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا چارج ہوگا اور جو ہمارے پاس لائٹ ریجن ہوگا جو ہمارے پاس کیا ہوگا لائٹ ریجن وہ ہمارے پاس کیا ہوگا نیوٹرل ریجن ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا نیوٹرل کیوں نیوٹرل ہوگا کیونکہ جب ہمارے پاس سلینیم راڈ کے اوپر لائٹ آک ایک کرتی ہے ٹھیک ہے ایکسپوز کرتے ہیں جب ہم اس ڈرم کو لائٹ پہ تو ہمارے پاس الیمونیم سلینڈر سے نیگٹیف واسے صورت کے بتاہ یہ تو اس ceкzes کیلے سلینیم کا جو ہمارے پاس یہ ہوتی ہے اس کےbones اوپر جو پوزشیب چارج ہو جوتی اس کو سکے کر دیتے ہیں اس یہ نوو ریجن ہوگا وہ کیا ل celebration ہ جا باں ہے اگناج جیسے ہی ہمارے پاس پھر کیا ہوگا جیسے ہمارے پاس جو ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس میں جان درم پر بنے گی تو تو جیسے ہی پیپر ہمارے پاس اس ڈرم سے پاس ہوگا پیپر پاسٹ اوبر اڈرم پیپر جیسے ہی کیا ہوگا ڈرم کے اوپر سے پاس ہوگا تو ڈرم کے اوپر سے پیپر پاس ہونے سے پہلے ہم کیا فوٹو کاپیر مشین کے اندر ٹونر ہوتا ہے ٹھیک ہے انگ پاوڈر اس کو ہم کیا کریں گے اس ڈرم کے اوپر سپرنکل کریں گے اس کو ہم کیا کریں گے اس ڈرم کے اوپر کریں گے سپرنکل کریں گے جیسے اس کو ڈرم کے اوپر سپرنکل کریں گے تو جو ہمارے پاس سپرنکل انک پاودر آن ڈرم جیسے ہی انک پاوڈر کو یعنی ٹونر کو سپرنکل کریں گے اس ڈرم کے اوپر تو جو ڈارک پورشن ہوگا جو ہمارے پاس کیا ہوگا ڈارک پورشن ہوگا اس کے اوپر جا کے وہ جو ٹونر ہوگا وہ سٹک ہو جائے گا چپک جائے گا ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس لائٹ پورشن ہوگا وہاں وہ ایز ایز کیا ہو جائے گا نیوٹرلائز ہو جائے گا تو ون پیپر ون پیپر پاسٹ اوپر ڈرم جب پیپر ڈرم کے اوپر سے کیا ہوگا پاس ہو کے جائے گا ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس ٹونر ہوگا جو ہمارے پاس کیا ہوگا تونر وہ سٹک ہو جائے گا چپک جائے گا کس کے ساتھ پیپر کے ساتھ دینڈ ٹونر سٹک اوپر ڈرم اوپر کیا ہو جائے گا پیپر کیا ہو جائے گا resiko ڈرم اٹھیکaf آگے ہمارے پاس کیا ہوں گے جی ہیٹنگ راڈ ہوں گے then ہیٹنگ راڈ melts toner over paper تو پھر ہیٹنگ راڈ کیا کریں گے toner کو کیا کریں گے meld کریں گے کس کیوں پر paper کیوں پر اور جیسے ہی toner کے جو toner کو heating rods melt کریں گے paper کیوں پر تو جیسے ہی ہمارے پاس پھر photostate machine سے وہ paper باہر نگلے گا تو اس کیوں پر ہمارے پاس as such documents کی image ہمارے پاس کیوں گے ہمیں نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو دوبارہ working کو سن لیں جب ہم کسی بھی documents کو copy کرنے کے لیے ٹھیک ہے گلاس پلیٹ ہی اوپر رکھتے ہیں تو اس کا جو image ہوتا ہے وہ ہمارے پاس drum کے اوپر فوکس ہو جاتا ہے کس کی مدد سے with the help of light source and convex lens جیسے ہی وہ ہمارے پاس image جو ہوتا ہے فوکس ہوتا ہے drum کے اوپر تو drum کے اوپر ہمارے پاس dark and bright regions آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جو dark regions ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمارے پاس positive charge ہوتا ہے اور جو bright regions ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ اس region ہوتا ہے ہمارے پاس نیوٹرل ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جی photocopier machine میں سے جو ink powder ہوتا ہے جس کو ہم toner کہتے ہیں اس کو sprinkle کرتے ہیں کس کی اوپر؟ drum کے اوپر تو درم پر ڈارک پورشنز ہوتے ہیں وہ positive charges ہوتے ہیں وہ اس ڈرم جو ink powder ہوتا ہے اس کو اپنے اوپر کیا کر دیتے ہیں adjust کر دیتے ہیں stick کر لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس جو پیپر ہوتا ہے جو ہم ہوتا ہے ہم پاپی کرنے کے لئے پاس کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہی وہ ہو جاتا ہے اس پیپر کیوں بسٹک ہو جاتا ہے اور اس ڈاکومنٹس کی امیج ہمیں کیا ہوتی ہے دوبارہ پھر باہر نظر آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کا سارا ہمارے پاس پروسیجر تھا سارے کی ساری ہمارے پاس کنسٹرکشن تھی سارے کی ساری ہمارے پاس ورکنگ تھی کس کی ایک پریکٹیکل اپلیکیشن آف الیکٹرو سیٹکس کی جس کو ہم کہ کہتے ہیں فوٹو کاپیر کہتے ہیں تو آئی ہوپ کہ جتنے بھی ویورز ہوں گے ان کو اس کی تھیوری سمجھنے کی یہاں سے پوری پوری انفرمیشن مل گی ہوگی اور جو ڈیاگرام ہمارے پاس اس کی اس کو میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ یہاں پر ڈراؤ کرنا کیا ہے اسی لیے ہم نے ون بے ون اس کی سارے پارٹس کو ڈسکس کیا اس کی ورکنگ کو ڈسکس کیا اس کی کنسٹرکشن کو ڈسکس کیا تاکہ آپ کا ایک کلیر امیج جو ہے فوٹو کاپیر کا وہ آپ کے مائنڈ میں آسکے کہ فوٹو کاپیر ڈسکس